تو تم عذاب کی بات کر رہے ہو ہم تمہیں نشانی بتا رہے ہیں کہ یہی دن اگر دن رہے رات نہ ہو تو تمہارے لئے عذاب ہو جاؤ یہی رات دن نہ بنے اگر تو تمہارے لئے عذاب بن جاؤ یہ ہے وہ بات جو کہنے کی ہے یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو عذاب تو دیکھو یہی عذاب بن سکتا تھا لیکن تمہارے رب کا کرمت اتنا رہا ہے آپ کے رب کا کرم اتنا ہے کہ وہ جو ہے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اور اس کے ذریعے سے انسانی خدمت کے کتنے کارہائے نمائیہ انجام پاتے ہیں اس کا تم تصور نہیں کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَنُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ بَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةً لَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَظُلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْفَيْلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْذَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُرًا اقرأ کتابك قَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا صدق اللہ مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْ أَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ یہ سورِ بَنِي إِسْرَائِيل جس کو سورِ الْإِسْرَا بھی کہتے ہیں قرآن پاک کی سترہویں سورِ ہے پندرہویں پارے میں ہے اس کی گیارہ تا چودھا چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان آیاتِ کریمہ کا ترجمہ ایک بار ذرا سمات فرما لیجئے فرمایا گیا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلدباز باقی ہوا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تراش کر سکو اور ماہو سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ نبشتہ اس کے لئے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا پڑھ اپنا نام اعمال آج تو اپنا حساب لگانے کے لئے خود ہی کافی ہے سورہ بنی اسرائیل ایک مکتی سورہ ہے اور مکتی دور کے آخری زمانے میں حضور کی ہجرت سے ایک سال قبل نازل ہوئی یہ خود قرآن پاک کی اس سورے سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ سورے شروع ہوتی ہے سبحان اللذی اثرہ بیعبدیہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو والسمیع البصیر اس میں پتا چل رہا ہے جو واقعے میراد یا واقعے عسرہ ہے اس زمانے میں نازل ہوئی ہے اسی میں اس کا ذکر ہے تحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور کی ہجرت سے ایک سال قبل کا واقعہ ہے اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے مجھے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تعلیم دیتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے اور مکہ کے لوگوں کے لیے یہ زمانہ اللہ کے نزلی حجت تمام کرنے کے لیے تقریباً کافی تھا لہذا ایک سال بعد ہی یہاں سے حجرت کا حکم آپ کو دے دیا گیا معلوم ہوا یہ صورہ حجت تمام کرنے والی صورہ ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ ایک بات دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلی ہی آیت میں پتا چلا کہ اس کے اندر اس خاص واقعے کا ذکر ہے جس کو ہم میراج کہتے ہیں دونوں میں فرق سمجھ لیجئے ایک ہوریزنٹل سفر ہے جو زمین پر خانہ کعبہ یا مدید حرام مدید حرام سے مدید اقصہ تک کا سفر ہے ہوریزنٹل دنیا میں ہوریزنٹل پلین پر اور ایک ورٹیکل پلین پر زمین سے آسمانوں کی وسطوں کا سفر ہے آسمان کی وسطوں وسطوں کا سفر احادیث سے پتا چلتا ہے قرآن پاک سے اس زمینی سفر کا پتا چلتا ہے لیکن بہرحال اس کو میراج کہا جاتا ہے میں یہاں اس میراج سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سورہ گویا اپنے انوان سے میراج ہے اس کا ٹائٹل میراج ہونا چاہیے میرا اپنا ایک خیال ہے حفیر سا خیال آپ اس کے مضامین کو پڑھتے جائیے آپ کو پتا چلے گا کہ انسانی قروج و زوال کی تاریخ اور اس میں خاص طور سے اہل کتاب کی تاریخ اس میں بھی مخصوص طور پر یہود کی تاریخ انسانی زندگی میں جو تعلیمات اس کے لیے فضا فضو فلاح کیلئے ضروری ہیں اور جو اس کے نظام زندگی کا منشور ہونا چاہیے وہ اور قرآن پاک کی اصلی تعلیم اور قرآن پاک کسی لیے نازل ہوا ہے یہ تمام باتیں گویا اس سورے کا عنوان ہے اس سورے ہی میں زیر بحث یہ مضامین آئے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ سورے الالق کی پیدائی پانچ آیات ہیں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ بربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم اس میں دو بار کلمہ اقرآ ہے ایک بار کلم ہے دو بار علمہ علمہ ہے آپ نے گوھر کیا دو بار اقرآ پڑھو دو بار علمہ بتایا گیا علم دیا گیا نولیج دی گئی دو بار نولیج کا ذکر دو بار کلم کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ قرآن پاک کی تحریک جو ہے علمی تحریک ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہاں پر اس سے مراد میرا یہ ہے تو یہ بتا رہا ہے یہ قرآن پاک جو ہے علمی تحریک کو برپا کرے گا یہ بتانا مقصود تھا اس پہلی وحی کے ذریعے سے اور اس میں العلق کا ذکر کیوں آ گیا یہ بہت ہی معناخید ہے خلق الانسان من علق کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ انسان کو جو ہے عللق سے پہدہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک یہ بھی بتاتا ہے بتانا چاہ رہا ہے اس وحی کے ذریعے سے کہ اس تحریک کا آغاز جو ہوگا وہ ایک ایسی علمی تحریک سے جڑا ہوگا منسلک ہوگا جس کو سائنسی تحریک کہتے ہیں جو تجربات پر مبنی ہوتی ہے مشاہد پر مبنی ہوتی ہے وہ علمی تحریک ہوگی ایک ایسے عام علمی تحریک بھی ہے یہ اقرار دوبار اقرار دوبار علماء بتا رہا ہے اور اس میں العلق بتا رہا ہے کہ خاص طور سے حضور نبی کرم محمد صلی اللہ علم کی بے سج جو ہے وہ سائنسی انقلاب کا پیش خیمہ اب وہ بات میں آگے جوڑ رہا ہوں رات کی آیات سے جوڑ رہا ہوں یہ بارہ سال قبل یہ بات پہلی وہی میں بتا دی گئی تھی کہ اے انسان تو اپنے اقل کا استعمال کر اور اپنے رب سے ہدایت حاصل کر دو چیزوں کو جوڑ دیجئے اقل کا استعمال کر اپنے رب سے ہدایت حاصل کر اور رب کی ہدایت کا بہترین دریہ آج یعنی اُس زمانے میں اُس زمانے سے آج تک قیامت تک قرآن پاک ہے اور انہی آیات سے پہلے کی آیتیں ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں مانو کو سمجھ دیں کوشش کی لئے یہ سیاق اور سباق کی کہ انسان جو ہے اس قرآن پاک میں میراج کے تعلق سے کس طریقے سے روشنی حاصل کرے اس آیت میں یا ان آیات میں ہم غور کریں تدبر کریں لیکن حجت تمام کرنے والی سورہ ہے یہ تو ہو یہ رہا ہے کہ بارہ سال گزر گئے ہیں تو پہلے ہی سے وہ کہہ رہے تھے کفار مکہ کہ اگر تم نبی ہو تو ہمیں آیت دکھاؤ آیت کا مطلب ان کے موجزہ دکھاؤ اور موجزے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں تم بہت ہمیں دھمکی دیتے ہو عذاب لے آؤ تو نشانی عذاب کا مطالبہ کرنے لگیا وہ کہ اگر تم سچے نبی ہو تو لے آؤ عذاب یہ ہے وہ بات جو یہاں پر آیت میں پہلی آیت میں ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ آیت ہے کہ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ یعنی وہ جو ہیں مانگ رہے ہیں نشانی عذاب نہیں بلکہ عذاب تو انسان کتنا احمق ہے کہ وہ بجائے خیر کی شر مانگ رہا ہے کہ لے آؤ عذاب جو فرمایا جا رہا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے یعنی عذاب مانگ رہا ہے یعنی حضور کی حقانیت کے لیے بجائے کوئی پیاری سی بات کہتا تو خیر عذاب لے آؤ کہ تمہ نبی ہو تو کتنی بیبقوفی کی احمقان بات ہے کہ نہیں تو فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان جو ہے بہت جلد بات یعنی کس چیز میں جلد بات کر رہا ہے عذاب میں جلد بات کر رہا ہے خیر میں کرنا چاہیے جلد بات تو عذاب میں جلد بات کر رہا ہے اب اسی کوئی یہیں چھوڑ دیجئے اور آگے آپ آئیے وَجَالْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَ آیَتَ اللَّيْلِ وَجَالْنَ آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَ لِتَبْتَغُوا فَظُلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَئِين فَصْفَلْنَهُ تَفْفِيلَ اب یہ دوسری آیت ہے یعنی بارہمی آیت اور آپ دیکھئے پہلی آیت سے دوسری آیت کا لنک کیا ہے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انسان شر مانگ رہا ہے لیکن پھر کہا جا رہا ہے وَجَالْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ کہ دیکھو ہم نے رات و دن کو دو نشانیاں بنایا وہ کیا مانگ رہے تھے عذاب تو کہا جا رہا ہے کہ تم عذاب کی بات کر رہے ہو ہم تمہیں اور تم نشانی کی بات بھی کر رہے ہو نشانی بمان موجزہ تو تم آیت کی بات بھی کر رہے ہو تو دیکھو دو آیتیں ہم نے جو روزانہ ہی تم اس سے گزر رہے ہو وہ دن و رات ہیں دو آیتیں ہیں یہ آیتیں دونوں آیتیں ہیں اب اس میں ایک آیت جو ہے وہ روشن ہے بلکل اور ایک آیت جو ہے اس کے اندر بلکل تاریخ اب دو آیتیں ہیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہے اب اگر سوچو تم اگر ایک ہی رہے اور دوسری نہ رہے تو کیا ہوگا اب میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں یعنی مطلب مان لیجئے دن ہی دن رہے اور رات نہ آئے تو تمہارے لئے آذاب بن جائے تم آذاب کی بات کر رہے ہو نا تو تم آذاب کی بات کر رہے ہو ہم تمہیں نشانی بتا رہے ہیں کہ یہی دن اگر دن رہے رات نہ ہو تو تمہارے لئے آذاب ہو جاؤ یہی رات دن نہ بنے اگر تو تمہارے لئے آذاب بن جائے یہ ہے وہ بات جو کہنے کی ہے یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو آپ کے رب کا کرم اتنا ہے کہ وہ جو ہے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اور اس کے ذریعے سے انسانی خدمت کے کتنے کارہائے نمائع انجام پاتے ہیں اس کا تم تصور نہیں کرتے اس کے لئے اشارہ کر دیا کہ لطب دن میں فرمایا لطب تغف اللہ من ربکم تاکہ تم دن میں معاش حاصل کرو فضل تلاش کرو اپنے رب کا اور فرمایا وَلِ تَعْلَمُ عَدَدَ سِنِّنَ مَالِ حِسَابُ اور تم اس سے گنتی کرلو سال کتنے ہو گئے مہینے کتنے ہو گئے دن کتنے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک اور نشانی آئیں نشانیوں میں نشانی نشانیوں میں بہت سے نشانییں ڈال دیں ایک ہی نشانی سے بہت سے باتیں بتا دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فائدے تمہارے لئے کر دی اور پھر فرمایا اور ہم نے ہر چیز کو کی تفصیل دی ہے پیش کی ہے کہاں اس قرآن پاک میں یعنی ظاہر قرآن پاک ہی مراد ہے یہاں پر امپلائیڈ ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے کہ اس میں تو فرمایا کہ اس قرآن پاک میں ہر وہ چیز ہر اس چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے جو تمہاری زندگی میں تمہارے لئے کچھ زندگی کا فائدہ پہنچا سکتی ہو جو تمہاری زندگی کو فلاح سے ہم کنار کر سکتی ہو وہ سب کچھ میں ہے اسی قرآن پاک میں ہے اب کیونکہ فصل نہ ہو تفصیلہ کا ذکر ہے تو اب اس میں ہم کچھ یعنی ہم یہ غور کریں کہ اگلی آیت میں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ تفصیل کچھ ہے میں نے آپ پہلی وحی کی طرف اشارہ اب آپ کچھ کرنا چاہ رہا ہوں پھر کہ یہ علمی تحریک ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی جو ہیں اس تحریک کے ذریعے سے اللہ تعالی سائنسی ان سائنسی ترقیوں کی طرف یعنی گویا ان کا آغاز کرنا چاہتا تھا تاکہ ان کے ان سائنسی ترقیوں کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کلام پاک کی حقانیت کو ثابت کرے میں اب دوسری بات کہہ رہا ہوں کیوں وہ چاہتا تھا کہ پہلی وحی میں آلالق کا ذکر کرے اس لیے آلالق کا ذکر وہ اس لیے کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے کیا تاکہ سائنسی تحریک کے ذریعے سے انسان قرآن پاک کی حقانیت کو ثابت کرے جیسے سور حامی مسجدہ میں فرمایا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی لا فاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہ حامی مسجدہ کی فصلت کی ترے پنمی آیت ہے لاس بٹون آیت ہے تو اب اگلی آیت غور کیجئے اسی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ ہے عرب ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈٹکا رکھا ہے اب ظاہر طائرہ طائر عرب میں جو ہے پرندوں کو فالگیری کے لیے استعمال کرتے تھے اس لیے طائر کہا جاتا تھا فالگیری قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے لوگ پرندوں کا استعمال کرتے آج بھی کرتے ہیں میں نے بھی کبھی دیکھا ہے کہ توتے کو یا کسی جانور کو ان چیزوں سے وہ شگون لیتے ہیں تو فرمایا کہ کلہ انسان وَكُلَّا انسانِنَا الزَّمْنَا هُو تُوَائِرَهُ فِيُنُوَقِ ہر انسان کے گلے میں اس کا نصیبہ لٹکا دیا تو آئرہ کا مطلب یہاں پر جیسے کہ نصیبہ کہا ہے یا حض کہتے ہیں یا قسمت کو کہتے ہیں امام ابن کسیر اس کو جو ہے عمل کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارے امام شوکانی جو ہیں اس کو یہ کہتے ہیں قسمت کی طرف لے جاتے ہیں قسمت کو قسمت ہی کہتے ہیں ہم لوگ جس کو فیٹ کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اب فیٹ اور قسمت سے کیا مقصد ہے اس کے اندر کہ ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے میں رٹکا دیا ہے اس کے معنی تو بہت ہو سکتے ہیں میں یہاں اپنے معنی کے لحاظ سے جو آپ کے درس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں بہت سے معنی ہیں اس کے تدبر کریں تو اور معنی ہیں اس کے اور داہر ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی گلے میں اس کی گلے میں اس کی قسمت لٹکا دی ہے یا گلے کا ہار بنا دی ہے جیسے مفسرین نے کہا بلکل صحیح کہا ہے کہ گلے کا ہار بنا دی ہے اس کی قدمت اس کا شگون لیکن قرآن پاک تو حق کتاب برحق ہے جو کہتا ہے بلکل برحق کہتا ہے صاحب منوان بلکل ایسی نکلتا ہے بلکل ایسی ہے قرآن نے جو کہہ دیا تو ہے میرا یقین ہے اور آپ کا بھی سب کا یقین ہوگا جب اس نے یہ کہا ہے کہ گلے میں لٹکا دی تو میں کہتا ہوں گلے میں لٹکے ہوئے حقیقت ہے اب مجھے نظر نہیں آرہی ہے اور آپ کو نظر نہیں آرہی ہے تو میرا کام اور آپ کا کام ہے اگر میں سائنس دا ہوں تو مجھے غور کرنا چاہیے مجھے تحقیق کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہاں ہے لٹکے ہوئے بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں ضرور ہے کیوں کہا اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ضرور بی ضرور ہم تمہیں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں نشانیاں یہاں تک کہ تمہیں معلم ہو جائے گا یہ برحق ہے قرآن پاک برحق ہے تو قرآن پاک کی حقانیت کا مسئلہ ہے یہاں پر اور میں کہتا ہوں منوان جب کہہ رہا ہے تو ہے انہوں کے جب کہہ رہا ہے گلے میں لٹکا دی ہے لٹکا دی ہے قسمت لٹکا دی ہے اب قسمت کو بہت طریقوں سے کہا جا سکتا ہے آج کل تو اب جو ڈی این اے کے استعمال اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارے پولیٹیشن روزانے استعمال کرنے لگے ہیں اب جو ڈی این اے کو سبھی جان گئے نا آج سے پتیس سال پہلے جب میں ڈی این اے کہتا تھا تو میں بائیوکمسٹری کا اسٹرونٹ تھا مالیکل اور بیالوجی کا اسٹرونٹ ہوں میں زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت ہوتی تھی لیکن اب ہر ایک جانتا ہے ڈی این اے سے مطلب جا ہے ہاں ہر سیل میں ڈی این اے ہوتا ہے اس کے طوارس کی کائیاں ہوتی ہیں اس کا مزاد کیا ہے وہ کیا ہے وہ کہاں کا نیٹیو ہے وہ کس طریقے کا ہے اس کی کیا مزاد ہیں بہت سی چیزیں جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی جب اللتیں کیا ہیں اس کی اس کی اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی یہ تمام چیزیں اس کا شکل صورت رنگ کیا ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہے ڈی این اے میں ہوتا ہے ہر سیل میں ڈی این اے ہوتا ہے لیکن یہاں تو انہوں کو یہ بات ہو رہی ہے تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ہر سیل میں ڈی این اے ہے یعنی ایک ریکارڈ ہے لیکن ایک ریکارڈ اور ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو ریکارڈ وہ ہے جس کو قسمت ہم کہہ رہے ہیں ڈی اے میں ہوتا ہے لیکن ڈی اے اے ایکسپریس کرتا ہے انوارمنٹ کے ساتھ میں جڑ کر کے انوارمنٹل اسٹیمولائی جو ہیں اس کے ساتھ میں مل کر ایکسپریس کراتی ہیں اس کو اور اس کے بعد وہ ایکسپریسن ہوتا ہے وہ ڈیڈ بنتا ہے بالقوة ہے وہ پوٹینشیلیٹی ہے وہ جو جین کے اندر ہے لیکن ایکسپریسن اس کا ہوتا ہے وہ ڈیڈ کی شکل میں آتا ہے اور وہ ڈیڈ کی شکل میں جب آتا ہے تو وہ ایکسپریس کرتا ہے اور اب وہ ہم جانتے ہیں کہ ایکسپریسن جو ہیں ان سب کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے ایک انٹیگریٹڈ پوائنٹ ہے ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے وہ دماغ میں ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ہوتا ہے اور شاید میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی تحقیقات بتا رہی ہیں کہ اسٹم ریجن جو ہے یہ یہاں کا ریجن ہائپو تھلمس بہت امپورٹنٹ ریجن ہے جو لوگ پہلے نہیں جانتے ہیں ہارٹ کے تعلق سے بھی اسی کے پاس سب کچھ ہے اور قلب اور قرآن کا تعلق جو ہے آپ جانتے ہیں قلب کا تعلق قرآن سے ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اس کا تعلق یہاں اسٹم ریجن سے ہوتا ہے خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی اس کیلئے لمبی تحقیق کی بات ہے میں یہاں سے پرس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو کچھ کہہ رہا ہے یہاں پر وہ اسٹم ریجن میں کوئی ایسا ریکارڈ ہے جو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا داہرے دکھا دے گا اس میں کوئی بات نہیں تو اس میں کوئی مشکل تو بات نہیں رہ گی آج اسٹم ریجن کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے سب کو معلوم ہے کہ بہت امپورٹنس ریجن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پروسیسنگ ہوتی ہے اس میں بہت سے نیورولوجیکل فنکشنز ہوتے ہیں بہت سے ہارمورل فنکشنز ہوتے ہیں بہت سے انسانی زندگی کے میموریز کو جو ہے پروسیس کرنے کا فنکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے لیکن قرآن باق جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری زندگی کا سارا ریکارڈ یہاں ہے یہاں ہے یہ جہاں ہے جو بھی کہہ لیجئے گردن میں تو کوئی بات مشکل لگ رہی ہے بلکل نہیں لگ رہی ہے اب ضرورت ہے کہ آگے سائنٹسٹ آئیں اور اس پر ریسرچ کریں کہ وہ ریجن کیا ہے اس ریجن کو کس طریقے سے ہم جو ہیں مزید اس کے اندر ریسرچس کر کے سمجھیں اور کس کی طریقے سے پروسیس ہوتا ہے اور یہ معلوم کریں کہ سارا کا سارا ریکارڈ ہماری زندگی کا وہاں پر ہے بھائی میں بتا جاؤں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ریٹینہ پر پہلے تصویر بنتی ہے ریکارڈ وہاں بن جاتا ہے لیکن ریٹینہ پر تصویر نہیں رہتی پھر دماغ میں پیچھے چل جاتا ہے آپ کو پتا ہے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے کان کا پردے پر جو آپ کی نرب ہے وہاں پر اس کے ثروت پھر جو ہے وہاں پہنچتا ہے جہاں پر وہ فیکلٹی ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں ایسے ہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پورے کے پوری زندگی کا ریکارڈ کر رہا ہے ابھی نہیں معلوم مجھے ایک دن ایسا آنے والا ہے میرا یقین ہے آپ کو جو آپ میں سائنٹسٹ ہیں وہ غور کریں جائیں دیکھیں کہاں ہیں وہ کیا چیز ہے کیسی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی حقانیت کا ثواب آپ کو یعنی حقانیت جو آپ ثابت کریں گے اس کا ثواب آپ کو دے گا انشاءاللہ میں تو جا رہا ہوں اب میری زندگی تو ختم ہو رہی ہے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ پہنچائیں آپ لوگ پہنچائیں اپنے بعد آنے والوں کو پہنچائیں یہ بات کہ قرآن پاک کی آیت کیا کہہ رہی ہے فرمایا اقرآ کتابک تو اپنی کتاب خود پڑھ کسی اور کو پڑھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے تو خود پڑھ لے اپنا ریکارڈ قفا بنفسقل یوم علیکہ حسیبہ تو اپنے حساب لگانے کے لئے خود ہی کافی ہے اپنے حساب کے لئے تو خود کافی ہے اب میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں بات ختم کر دوں گا یہاں پر پانچ میرٹ رہ گئے میرے شاید میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک میں آپ سورہ نور پڑھئے سورہ نور کی چوبیس میں آیت سورہ حامی مسجدہ کی بیس میں آیت سورہ یاسین کی چھپن میں آیت اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھے چھے جگہ پر گواہی کا ذکر دیا ہے کہ یہ چیزیں گواہی دیں گے قیامت کے روز جبانے گواہی دیں گے یہ سورہ نور ہے ایدیہیم وارجولیہیم ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے تین گواہیوں میں یومت شدو علی سورہ حامی مسجدہ کی بیسویں آیت میں فرمایا کہ ان کی کھالیں گواہی دیں گے اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گے اور ان کے کان گواہی دیں گے تین پلس تین چھے ہو گئے چھے جگہ اوپر گواہی مل رہی ہے کہ وہ جو ہیں گواہی دیں گے تو اس کا مطلب ان میں ریکارڈی تو ہوگا تبیہ تو گواہی دیں گے وہ کیوں میں گواہی کیسے دیتا آدمی گواہی دو شکلوں میں دیتا ہے یا تو بیانی گواہی ہوتی ہے یا ڈاکومنٹری گواہی ہوتی ہے دو ہی گواہی ہوتی ہے آپ کوٹ میں جائیے یا تو کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس واقعے کو یا وہ ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے کوٹ کہتی ہے ڈاکومنٹ لیاو تو ڈاکومنٹری پروف ہوگا تو ڈاکومنٹری پروف جو ہے قرآن پاک جو ہے ان کے پاس ان میں رکھے گا ان میں ہے چھے یہ چیزیں ہیں اور ساتھویں چیز وہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے اس کی گردن میں سب سے زیادہ بڑا ریکارڈ ہے پورا کا پورا مکمل ریکارڈ وہاں ہے اور الگ الگ طریقوں سے ہاتھ و پیر اور آنکھ اور کان اور کھالیں اور زبانیں ان کے اندر الگ الگ ریکارڈ ہے جیسے میں نے کہا کہ اس میں کوئی تجرب نہیں ہے ہر سائل میں ہمارے جو ریکارڈ ہے لیکن کچھ اسپیشل ریکارڈ ہوں گے الگ یہ بات سمجھ میں آتی ہے میں ان آیات کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو سب لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی حقانیات کو ثابت کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں جیسی بھی کوششیں ہو سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے علمی تحریکوں کا زمانہ ہے آپ کو ثابت کرنا ہوگا جلائل سے ثابت کرنا ہوگا علمی جلائل سے ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن برحق ہے اور یہ جب ہوگا جب ہمارے درمیان میں سے بڑے بڑے سائنسہ نکلیں گے اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ان آیات کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ان آیات فرما دے ایک بار ترجمہ پھر سن لیجئے فرمایا کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلد باد واقع ہوا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لئے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا پڑھ اپنا نامہِ مال آج تو اپنا حساب لگانے کے لئے خود ہی کافی ہے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم تبالینا انکا انتا تباب الرحیم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین